پہلے کے وقت میں کہا جاتا تھا اور یہ چلن میں بھی تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب پڑھو گی لکھو گے تو بنو گے نواب پر بدلتے وقت اور سرکار کی لائیوزناو کے چلتے اب یہ کہاوت پوری طرح بدل چکی ہے پی ایم نریندر موڈی کے پریاس کے چلتے کھیلو انڈیا کے جریے کیے گئے پریاسوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دیش اب کھیل کے چھتر میں ہر دن نئے ریکارڈ بنا رہا ہے اور آج یہ خاص کارکرم میں ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی مہمان جڑے ہیں جن سے ہم کھیل پر لے کر چرچہ کریں گے جن کا بھارتی ہے کھیلوں میں خاصا اہم کردار رہا ہے آج ہمارے ساتھ ہے آئیسو لوگ سپورٹس اور انفرسٹریکچر پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے چیئرمین شردان شوش شواستو سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے پرائیو ٹی وی میں سر کس پرکار سے آپ کو پریڑنا ملی سپورٹس میں کچھ نیا کرنے کا کافی سمیس ہم لوگ بندیس میں تھے جی بٹ جیسے ہوتا ہے کہ پیشن اور پروفیشن وہ ایک ساتھ ہو جائے تو پک ایک مینٹسٹ رکھنے پues جینا چھن رکھتا ہے میں پڑنا کرنے کا بہت زیادہ سیکھیں سخت کا بہت سیکھنا تحت زیادہ امن صورت سنو셔서 نیروں میں ایک ہے ہم سکتا ہے تو ہم آپ کو ایک پہ ہمکاے آپ کو اسے ہلوں کو پاکی دان گل اور پنت ساں نے members اپنی سے ٹائی اپ کیا تو جو آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ادھر کنٹریز سے بھی آپ لے کر کے آتے ہیں انڈیا میں جو بھی آپ انفرسٹرکچر دیتے ہیں تو کیا آپ ادھر کنٹریز کے بھی آئیڈیا انڈیا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل بلکل ہم لوگ جب جا جا آتے ہیں اور جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارا پین انڈیا کام ہے جب بہت ساری جگہ پہ گورنمنٹ کے کیونکہ اس لیویل پہ ان کے ویسنس نہیں ہوتے ہیں ادھکاریوں کے یا انڈینیرز کے تو ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے دیزائن کیجئے پورا دیزائن کر کے دیتے ہیں جی تو جی سم نا سم رائی فالس میں کیا تھا ٹوہوزنڈ سوینٹین میں تو دیٹ ووڈی چیلنجنگ پروجیکٹ ان فیکٹ اور اس میں پورا ان کا پہاڑ کے اوپر وہ تھا پورا تو اس کو کر کے پھر ہم نے ڈیزائن کیا پھر ایک بندے کو اپنے انڈینیرز کو بھیجا ہم نے اسی طرح سمیلہ پروجیکٹ دیکھ کے آیا ایک جگہ پہ جا کے دوسری کنٹری میں سنگاپور میں تو وہاں سے اس کو انکورپیٹ کیا سر انڈیا میں آپ سپورٹس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور انڈیا سپورٹس کو اور کیا کچھ آپ نیا انفرسٹرکچر دینے والے ہیں دیکھیں پہلے کے سمیہ میں جو تھا بہت ساری دکھتے تھے کھلالیوں کو ساتھ میں اور سمدھاؤں کی انفرسٹرکچر یہ بہت کمی تھی لیکن پیچھے لگ بھگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دشک سے سرکار جس طرح سے پریاس کر رہی ہے جب پردیش سرکار ہو یا دیش کی سرکار ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو ان کا پریاس بہت زیادہ اور وردمان سرکار واردین اندہ پارٹی کی سرکار اور نسندین کا پریاس بہت زیادہ اس میں موڈی جی کا کھلون ڈیا یوڈنا اور بہت ساری سکیم سے چی لگے چلنا ہے نوارک ٹھکر کھل بھی بڑے سپورٹس لور ہیں جو سپورٹس مینسٹر ہیں جی اگر وہی بات کیا جائے آپ کے one of best project کی تو آپ کا جو one of best project 2016 میں آیا تھا جو ہاکی سٹیڈیم تھا اس کا انفرسٹرکچر آپ کے وینچر نے دیا تو اس میں کیا کچھ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کچھ مدد آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ملے آپ کے اس project میں جی اس میں that time 2016 میں سماجواتی پارٹی کی سرکارتی وہ تتکالین مکماتری اکلے شادو جی تھے اور اس سمیں پہ انہوں نے چنوٹی اکلے لیا تھا اس کو کی ہم اپنا ہکی انڈیا لیگ جو ورڈ کا پہ جنیر ہکی انڈیا لیگ وہ یہ لکھنوں میں کرائیں گے اور اس چیلنج کو ہم نے سپکار کیا تھا اور ہمارے پاس بنا سیمیت سمیں تھا اور اس میں موسم کی بھی خرابی تھی اور اس میں بہت ساری دکھتے تھیں تو اس میں برزاد لگا تھا اور ہم نے رات دن کام کیا اور اس کو 118 دن کے ریکارڈ ٹائم میں کھڑا کر دیا سٹیڈیم اور جس دن ہکی انڈیا ٹیم آئی اس میں ہم لوگوں نے ویلکم کیا ان کو شدہنچو جی آپ نے کہا کہ آپ انسپائی سٹرکچر دیتے ہیں اب بہت کلوزلی دیکھتے ہوں گے کھلائڑیوں کو بھی اور جو بھی کوچ ہے ان کو بھی ابھی حالی میں انڈیا کئی میڈلز جیت کر کے آئی ہے اولمپکس میں بھی تو انڈیا میں کتنا فیوچر آپ سپورٹس کا دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے کہ پہلے کے جو کہاوت ہوا کرتے تھے تو بچے کھیلیں گے اور کتنا آگے بڑھیں گے کتنا کچھ فیوچر آپ دیکھتے ہیں انڈیا بچوں کا دیکھیں ایک جو کہاوت ہے آپ نے کہی کھیلے ہوئے کھراب پڑے ہوگے لکھوں کے بنا ہونے لیکن اب یہ سب بہت سے پڑا چینج ہو گیا اور ویسے ایک سوست شریر کے لیے مائنڈ باڈی سول ایک سمپون مکتیتو کے لیے ایک کمپلیٹ کریکٹر کے لیے مائنڈ باڈی سول کا الائن ہونا بہت جروری ہے تو اس کے لیے جب آپ کا فسکلی فٹ ہونا بہت جروری ہے سپورٹس میں اور جہاں تیک سپورٹس ایک کھلالی کے باتے کے پروفیشن بہت ساری سمبھانہ ہے ہمارے سب کھلالی کر رہے ہیں لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں ہر چیتر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیے ہیں میڈہڈز میڈیز پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے دور دور تو میڈےڈز کہیں نہیں ہوتے تھے بہت سارے میڈنز آ رہے ہیں لگاتار آ رہے ہیں شیارٹ میں آ رہے ہیں وہ میں آ رہے ہیں کونم minute میں آ رہے ہیں اولیمپکٹس میں آ رہے ہیں تو ہر جگہ اچھا کر رہے ہیں اگر بات کیا جو ہے آپ کے بزنس کی تو کورونا کے سمعے میں کنسٹرکشن بزنس پر کورونا نے کتنا کچھ افیکٹ ڈالا اور اب دوسری ویپ کے بعد کس طرح سے اب کنسٹرکشن بزنس ریکوور کر رہا ہے اس سمعے جب کوویڈ کے ٹائم پہ نشید روپ سے کام پروائید ہوا تھے بہت زیادہ اور جو سیویل پوجیکٹس ہوتے ہیں یا انفرارسٹرکشن بیسٹ جو پوجیکٹس ہوتے ہیں ان کا جب ایک بار جو مومنٹم بن جاتا ہے تو وہ بریک ہونے کے بعد دکت ہوتی ہی اس کو کرنے میں وہ ساری چیزیں آپ کو جنریٹ کرنا ہے پھر سے سارا چیز اکٹھا کرنا ہے پھر سے رکنا پھر چلنا پھر رکنا پھر چلنا تو اس میں بہت سارے ہم لوگ قریب دو دو سالے کی پیچھے ہو گئے جس کا ابھی تک ہم لوگ اس کا اثر ہم لوگ کے اوپر ابھی تک ہے بہت ہم لوگ بہت تیدی کے ساتھ اس کو جو اپنے ہمراہ سمعے کے پروڈیکٹسے ہم لوگ ختم کر رہے ہیں سودانسو جی اب آپ کے اپکمنگ پروڈیکٹس کیا ہے اور کون کون سے پروڈیکٹ آپ انڈیا کے لیے لے کر آ رہے ہیں یا پھر کچھ یوں کہے کہ اتر پردیش کے لیے کون کون سے آپ اپکمنگ پروڈیکٹس اور لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ دیکھئے اب جو فوکس کر رہے ہیں جو انفرسیکشن ریویل پہ جو سرکار کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ تو ہی ہے اس کے ساتھ ابھی میں ریسنٹلی ابھی کل ایک میں اسوشیشن سے جوڑا سنگٹن سے جوڑا اسوشیم that is the largest sector of UP تو اس میں ہم منڈل سر پہ جو ہمارے کھلالی ہیں اور جن کا مالی یہ بہت پردوہ ہے بٹ وہ نہیں آ پا رہے ہیں ایک بار انہوں نے اپنا پردرشن کیا یا ایک بار اپنا پرفومنس دیا بٹ وہ پرٹیکولر ڈی پر نہیں کر پا ہے تو پھر دوبارہ مہاں تک پچھنے میں بہت دکھل ہوتی ہے اور ہمارے اسٹیٹ میں اتنی پپولیشن ہے اتنے بچے کھیلنا ہے اس میں اتنے پرتبابان بچے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے منڈل اس طرح پہ سارے بہت ساری ایوینٹس کرانے کا ہم لوگ پلان کر رہے ہیں جو آنے والی تو ہمیں آپ کو دکھائی پلے گا کہ بہت بڑے بڑے ایوینٹس ہوں گے ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں ایک گرامیڈ آئی پیل جسے ہوا تھا پہلے اس کو موڈیفائیڈ کر کے منڈل اس طرح پہ ایک آئی پیل کے فورمیٹ پہ ہی ہمیں ایک پروجیکٹ لارہے ہیں اپنا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اگر بات کیا جو ہے پروجیکٹس کی تو آپ اور سارے پروجیکٹس مہلاؤں کے لیے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے ان کا کیا کچھ یوگدان ہے جس طرح سے اس بار پرچاس پرتیشت مہلائے ووٹرز تھی اس بار یو پی الیکشن میں بھی مہلاؤں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تو مہلاؤں کا کتنا آپ اس میں سے یوگ دیکھتے ہیں اور کتنا بھاگیدار ہیں مہلاؤں کا دیکھتے ہیں کہ مہلائے کتنا آگے نکل کے آ رہی ہیں کھیل کی جگت میں جی آپ کا کنسٹرکشن کمپنی ہے آپ بہت لوگوں کو روزگار دیتے ہوں گے اور روزگار ایک اتنے فردیش کا اہم مددہ ہے کورونا کے بعد سے بے روزگاری ایک اہم مددہ ہو گیا ہے تو ایسے میں آپ کا کنسٹرکشن کمپنی ہم چاہیں گے آپ کمپنی کے بارے میں تھوڑا بتائیں اور آپ لوگوں کو روزگار کس طرح سے دیتے ہیں وہ بھی ہماری ٹی وی کے مادہ ہم سے آپ بتائیں دیکھیں کمپنی انکورپریٹ کیا تھا ہمارے جو چھوٹے بھائی ہمارشو شباستو جی ہے انہوں نے انکورپریٹ کیا تھا year of 2010 میں اور اس سمیہ سے لے کر کے کیونکہ آپ کے جب ایک آپ پروجیکٹ کرتے ہیں ٹرنکی پروجیکٹ لیتے ہیں تو اس میں ہر شیتری لوگ جڑاتے ہیں تو آپ کے ایک پرتیکش و پروکش دونوں اتنے کے آپ کے جو ترے سے روزگار سے لوگ جڑتے ہیں تو جو پروکش جو ہمارے جو اپنے روزگار ایمپلائی سے وہ تو ہی ہیں we have so many vendors ان سے جو کلیکٹیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو ایک بہت بلا ایک سیگمنٹ ہو جاتا ہے کہیں کہ ایک روزگار بھی دینے کا آپ کام کر رہے ہیں اپنے جو کمپنی ہے انفرسٹرکچر کے مادھیم سے میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھا جاؤں گی کہ کتنی مدد آپ کو سرکاری یوزناؤ سے مل پائی ہے سنٹرل یوزنائے ہو گئی چاہے وہ پردیش کی یوزنائے ہو گئی کتنا فائدہ آپ کو اس سے مل پائی ہے اور کتنا کچھ اور امیدیں ہیں آپ کو کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اور بھی زیادہ پروفٹ ملیں گے تاکہ آپ اپنے کمپنی کے مادھیم سے لوگوں کو روزگار بھی دے پائیں ساتھی ساتھ کھیل جگت کو اور اچھے طریقے سے بچے اس میں سامنے آ پائیں گورنمنٹ بہت اچھا کر رہی ہے اور جتنا جس حضاب سے ان کو بجٹ لانا چاہیے تھا بہت بجٹ ابھی مودی جی نے بہت سارے کام آ رہے ہیں بہت سارے چیزیں ہو رہی ہیں تو آنے والے سمیں میں بہت اچھا اس کا ایک سورو بہت 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 دہنیواد آپ کا شدہانسو جی ہمارے ساتھ آئیسو لوگ سپورٹس پرائیوٹ لیمٹیٹ کے چیئرمن شدہانسو شواستو جی تھے جنہوں نے بتایا کہ سپورٹس کے مائنے کیا ہے سپورٹس کا مہت تو کیا ہے اب اتر پردیش ہی نہیں پورے دیش کے جو بچے ہیں ان کو کتنا کچھ موقع مل رہا اور یہ اپنے انفر ٹیک کمپنی کے مادھیم سے لوگوں کو روزگار دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اور موقع بھی دے رہے ہیں ایسے ہی اور شکسیت سے ہم آپ کو ملاتے رہیں گے دیکھتے رہیے پرائیوٹ ٹی وی